تم یہاں رو رہے ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے کی منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں میں بھی آسو آیا کرتے تھے آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ دل کی سکتی کی وجہ سے ہوتا ہے غزیل بن عیاد رحمت اللہ علیہ نے بڑی پتے گی بات کی ہے کہ پانچ چیزیں بدبختی کی علامت جس میں پہلی بات بتائی گئی دل کا سخت ہونا اور اسی کے آگے آنکھوں کا خشک ہو جانا آنکھوں میں آسووں کا نہ آنا امام عوضائی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے امام عوضائی رحمت اللہ علیہ محدث ہیں یہ اللہ اکبر ایسا روتے تھے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ان کی جو خادمہ تھی یہ آئیں اور کہنے لگیں کہ ذرا دیکھو امام عوضائی رحمت اللہ علیہ کے مسلح پر کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے جس مسلح پر وہ رات میں نماز پڑھا کرتے ہیں اس مسلح پر کسی بچے نے شاید پیشاب کر دیا ہے مسلح بھیگا ہوا ہے ان کی بیوی امام عوضائی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں اے خادمہ اس مسلح پر کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے وہ امام عوضائی کے آسو ہیں جو رات بھر وہ روتے رہے ہیں ان کے آسووں سے مسلح بھک چکا اس قدر رویا کرتے تھے ہمارے صلف یہ امام عوزائی رحمت اللہ علیہ صفیان صوری رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے صلف میں ایک بہت بڑا نام ہے صفیان صوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے نظر کے سامنے سے وہ حدیثیں گزرتی جن کا تعلق آخرت سے ہوتا جنت و جہنم سے ہوتا تو یہ اس قدر تڑپتے تھے اس قدر تڑپتے تھے جیسے کسی بقری کو زبا کر دیا جائے تو زبا ہونے کے بعد وہ بقری جیسے تڑپتی ہے وہ ایسے تڑپتے تھے صفیان صوری رحمت اللہ علیہ ناظرین گرامی یہ میں کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا ہوں یہ ہمارے صلف کی وہ مثالیں ہیں جو حقیقت میں ہمیں ہلا دینے والی ہیں ایک وہ بھی انسان تھے اللہ کا ڈر اللہ کی خشیت سبحان اللہ آنکھوں میں آسووں کانا کیسا ان کے اندر پایا جاتا تھا ان کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے یہ اللہ کے ڈر سے اتنا روتے تھے اللہ اکبر کہ آنکھوں میں اتنے آنسو آتے تھے اتنے بہتے تھے کہ بات یہاں تک آ گئی کہ ان کے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی ڈاکٹر کو بلایا گیا ڈاکٹر نے آ کے معاینہ کیا چیک اپ کی آنکھوں کا اور چیک اپ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آنکھوں میں ابھی کوئی زیادہ خرابی نہیں ہے اگر آپ چاہو تو میں علاج کرنے کے لئے تیار ہوں آنکھوں کی روشنی دوبارہ لوٹ کر آ سکتی ہے ٹھیک ہے علاج کیجئے ڈاکٹر نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے میری ایک شرط ہے اگر اس شرط پر آپ راضی ہو تو میں علاج کرنے کے لئے تیار ہوں پوچھا کیا شرط ہے تمہاری کہا میری شرط یہ ہے کہ جب میں آپ کے آنکھوں کا علاج شروع کروں جب تک علاج میرا جاری رہے گا اس وقت تک آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے میری شرط یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ میرا علاج جاری رہے امام ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر جو آنکھ اللہ کے ڈر سے اللہ کی خشیت سے آنسو نہ بہائے جن آنکھوں میں آنسو نہ آئے ایسی آنکھ مجھے پسند نہیں ہیں میں بغیر آنکھ کے بغیر دنیا دیکھے زندگی گزارنا پسند کروں گا لیکن یہ مجھے پسند نہیں یہ گوارہ نہیں کہ ان آنکھوں میں آنسو نہ آئے کیسے لوگ تے دیکھو زندگی گزارنا پسند پسند ؤ پسند ن shortages